اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹر انجینی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور ایسے میں گرم پانی کی ضرورت ہر گرمیں محسوس ہوتی ہے اور جن لوگوں کے گرمیں سولر سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس سے پراپر فائدہ نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ پنکھے بھی بند ہیں اے سی بھی بند ہیں میل لوڈ جتنا ہے وہ سارا بند ہے صرف لائٹیں ہی چل رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامن لے کے آئے ہیں بہت کمال کے ڈی سی ہیٹر جو کہ بارہ وولڈ کی بیٹری کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کے گرمیں سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو آپ ان ہیٹرز کو استعمال کر کے پانی گرم کر کے اپنے سولر سسٹم کو استعمال میں لاسکتے ہیں اور سردیوں میں بھی سولر سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ وارٹر ہیٹر کس طرح سے کام کرتے ہیں بارہ وولڈ بیٹری کے اوپر چلت نہ ہو تو وہ کس طرح سے کام کرے گا اس کے علاوہ یہ پانی کو کتنی سپیڈ کے ساتھ گرم کرتے ہیں کتنے ٹمپریچر تک یہ پانی کو گرم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر رہی ہیں مجھے پتہ ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب بھی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ مارے پاس بیسک دو قسم کے ہیٹر ہوتے ہیں ایک یہ سمال سائز کا ہے اور ایک یہ ب� پچیز کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے نام سے جو ویب سائٹ اب وہاں سے آپ جا کے اس کو پچیز کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یہ بارہ وولٹ کا واٹر ہیٹر ہے تو اس کے اندر صرف دو ہی تارے ہوتی ہیں ایک پلس کی ہوتی ہے اور ایک مائنس کی مائنس والی جو ہے وہ بلیک ہے اور بلو والی جو ہے وہ پلس ہے ابھی دوستو ہم سب سے پہلے ایک واٹر ہیٹر کے ساتھ اللیگیٹر کلک کو لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو بیٹی کے ساتھ لگا کر آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ آیا یہ ایکچول میں کتنے امپیر لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں ہم موبائل کے اوپر سٹاپ وچ لگا کر یہ چیک کریں گے کہ آیا کتنی دیر کے اندر انہوں نے کتنے پانی کو گرم کیا ہے ویل جی دوستو اس بڑے ہیٹر کے ساتھ ہم نے دو ایلیگیٹر کلپ لگا لیے ہیں ایک پلس کے لیے اور ایک مائنس کے لیے اس کی جو وائر ہے وہ تقریباً تین فٹ اس ہیٹر کے ساتھ آتی ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں مگر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ منیمم چھے ایم ایم کی تار کا استعمال کریں تاکہ ولٹے ڈراب کم سے کم ہو یہاں پر ہم نے بارہ مولٹ کی ایک جیل بیٹری رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک چارجر لگا دیا ہے تاکہ یہ بیٹری پروپر طریقے سے چارج رہے ابھی ہم ان ایلیگیٹر کلپ کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ایک باول کے اندر ہم نے پانی کو بھر لیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ ان ایلیگیٹر کلپ کو بیٹری کے ساتھ لگا دیں گے اور اس وارٹر ہیٹر کو اس کے اندر ڈپ کر دیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ کتنی سپی� کے ساتھ وارٹر کو گرم کر رہا ہے ابھی دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور میں اس کو یہاں پر ڈپ کر دیتا ہوں تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ایچ ٹی سی ٹو میٹر کا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ دونوں ٹمپریچر جو ہیں وہ ایک انیس ہے اور ایک انیس اشاری آٹھ ہے اس میٹر کے اندر بیسکلی دو قسم کے سنسر لگے ہوتے ہیں ایک اس میٹر کے اندر لگا ہوا ہے جو کہ ان والے سیکشن میں آپ کو دکھائی دے گا اور ایک سنسر آٹھ پر ہوئے ہے جو کہ ہم نے یہاں پر پانی میں ڈال دیا ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہاں پر تمپریچر آپ کو ویری کرتا دکھائی دے رہا ہے ابھی ہم نے ہیٹر کو ٹرن آن کیا ہے تو میں جناب یہاں سے سٹاپ وچ کے اوپر ٹائم کو بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا کتنی دیر کے اندر ہمارے پانی کو کتنے تمپریچر لیول تک لے کے جاتا ہے ابھی دوستو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ایکچول میں کتنے وارڈ کا ہے تو میں یہاں پر یوٹی دو سو تین پلس کلیم میٹر کا استعمال کروں گا یوٹی دو سو تین پلس کو میں چالیس سمپیر کی ریڈنگ کے اوپر سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے اسے میں زیرو سیٹ کر لیتا ہوں پلس وائر کے ساتھ میں اسے جناب کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ وارٹر ہیٹر اس وقت ٹونٹی سیون پوائنٹ سکس سم کیا ہے بارہ کو ہم ملٹی پلائے کریں گے ٹونٹی سیون پوائنٹ سکس کے ساتھ کیونکہ اتنے امپیر وہ لے رہا تھا تو ایکچول میں ہمارا یہ جو ہیٹر ہے تین سو باتیس وارڈ اس وقت کنزیوم کر رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم یہ کتنے ٹمپریچر کے اوپر جاتا ہے ابھی دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ تقریباً دس منٹ ہونے والے ہیں اور ٹمپریچر ہمارا تیس تک پہنچ چکا ہے تو ابھی مزید انتظار کر لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم یہ کتنے تک اس کو گرم کرتا ہے پانی جو ہے وہ اچھا خاصا ہیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے دوستو ابھی یہ جو ہم طریقہ کا استعمال کر رہے ہیں یہ مینولی ہے مطلب کہ ہم نے اس کو لگا دیا اور جناب یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آ بارا سو نوٹ ٹمپریچر کنٹولر مادیول کا استعمال کرنا پڑے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر پچاس کے اوپر سٹ کر دیں گے کہ جناب پچاس تاک میرے پانی کا ٹمپریچر جائے تو فوراں سے یہ ڈس کنیکٹ ہو جائے مطلب کہ یہ جو وارٹر ہیٹر ہے یہ چلنا بند ہو جائے تو وہ اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ایک ڈیڈیکیٹیو ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی و ہونے والے ہیں اور جو ٹمپریچر ہے ہمارا وہ فورٹی سکس پائنٹ فور کے پر پہنچ چکا ہے اور پانی کے اندر سے مجھے ہلکی ہلکی جو اس کی بہاف ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پانی کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے اور اگر میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو واقعی میں مجھے محسوس ہو رہا کہ پانی کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے اور اگر میں بات کروں امپیر کی کنزمشن کی تو ٹوانٹی سکس پائنٹ نائن امپیر اس وقت ہمارا یہ جو ہیٹر ہے ابھی بھی ل رہا ہے ہم مزید تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ یہ پانی کو میکسیمم کتنے لیول تک لے کے جاتا ہے ابھی دوستو ہم یہاں پر یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ایکچوال میں کتنے وارٹ لے رہا ہے ایسی دو سو بیس وولٹ سے تو میں بیٹری کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ بیٹری چارج نہ ہو ہم نے صرف اس ہیٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ پچاس ہرٹس فیکونسی ہے چار سو باتیس وارٹ اس وقت یہ دو سو بیس وولٹ سے لے رہا ہے زیرو پائنٹ نائن پاور فیکٹر ہے ہمارے اس ہیٹر کا چونکہ ہم نے اس کو پاور سپلائی سے چلایا ہے ون پائنٹ ایٹ سکس امپیر اس وقت یہ کنزیوم کر رہا ہے ایسی دو سو بیس وولٹ کے اگر آپ لوگ اس کو ڈریکٹلی کسی بھی پاور سپلائی کے ساتھ چلائیں گے تو یہ تقریباً چار سو اکتیس وارٹ کنزیوم کرے گا ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکت ہیں کہ تقریباً تیس منٹ ہونے والے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا تیمپریچر ہے وہ ساٹھ کے اوپر پہنچ چکا ہے اور پانی کے اندر سے جو باپ ہے وہ مسلسل نکل رہی ہے اور پانی اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے اور اگر امپیرز کی بات کی جائے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ امپیرز جو ہے وہ ٹونٹی سیون پائنٹ ون تک ہی اٹکے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے گرمے سولر سسٹم لگا ہوا ہے بارہ مولٹ کا سیٹ اپ بھی اگر آپ کے گرمے لگا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ چیز بہت ہی کمال کی ہے دوستو یہاں پر ہم نے یہ جو پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ تقریباً تین سے چار لٹر پانی تھا اس کو گرم کرنے کے لیے تقریباً تیس منٹ لگے ہیں چاہے یہ تھوڑا سا سلو کام کر رہا ہے مگر کافی بہتر کام کر رہا ہے ڈی سی کے اوپر ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ اسے کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے امرجنس اسے پانی گرم کر سکتے ہیں اگر چاہے تھنڈی ہو گئی ہے کسی برطن میں تو آپ اس کو گرم کرنا چاہتے ہیں گیس نہیں آرہی تو وہاں پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ چاہے کو بھی اچھی طرح سے گرم کر دے گا اس کے لیے اور بھی کافی ساری جگہوں پر آپ اسے استعمال میں لاسکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آٹومیٹک بناوں اور ایک سے زائد ہیٹر کا استعمال کر کے بڑے برطن کے اندر پانی کو گرم کر کے آپ دوستو کو دکھاؤں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد